اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو آج بہت ہی اہم ویڈیو میں بنانے جا رہا ہوں جس کے لئے بہت سے دوستوں نے کافی ٹائم سے فرمائش کر رہے ہیں بار بار وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی یہ ویڈیو آپ کب بنائیں گے تو دوستو آج انشاءاللہ میں نے اس کے لئے ٹائم نکالا ہے یہ ویڈیو میں آپ کے لئے بنا رہا ہوں لیکن اس کو میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ آج کی ویڈیو تھوڑا سا لینٹی بنے گا ایک تو یہ ہو سکتا تھا کہ میں اس کے تین چار پارٹس بنا دیتا وہ اپ لوڈ کر دیتا تو اس میں پاس دوستوں نے یہ مشورہ دیا کہ یار ایک ایک پارٹ کو ہو سکتا ہے کوئی پارٹ کسی بھائی سے مس ہو جائے تو اس کو پھر سمجھنا ہی نہ آئے اس وجہ سے میں ایک ویڈیو انشاءاللہ بنا ہوں گا لیکن یہ تھوڑا لینٹی بنے گا آج کی ویڈیو کیونکہ سیکھنے کے لئے زیادہ تر دوستوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کیونکہ ٹائم دینا کوئی نہیں چاہتا ہوگا چاہتے بھی ان کے سیکھے بھی لیکن ٹائم بھی کم سے کم لگے بس یہ مشبوری ہوتا ہے بس نے ویڈیو پر تھوڑی سی لینٹی بنانی پڑتی ہے تو آج آپ تھوڑا سا برداشت کر لیں یہ ویڈیو کیونکہ بہت زیادہ ضروری ہے اور ہم نے اس میں سالوں لگا کے ہم نے اس کو سیکھا ہے میں کوشش کروں گا کہ میں آپ کو اس کو بیس پچیس منٹ میں آپ کو سمجھا سکوں تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا میں بلکل ویڈیو کو مختصر رکھوں اور اس میں جو غیر ضروری باتیں میں اس میں نہ کروں جو بہت ہی امپورٹنٹ ضروری ہے میں ان اس میں اپنے فیبوناچے ریٹرسمین یہاں لکھا ہوا اس کو لینا ہے فیبوناچی ریٹرسمین یہاں پر لکھا ہے اس کو اپنے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کو کلک کر کے آپ نے ایک موو پر رکھ کے اس کو اس طرح ڈریک کرنا ہے تو یہ آپ کا اس طرح لگ جائے گا فیو بناچے ریٹرسمنٹ ٹھیک ہے جی تو یہ فیو بناچے بہت ہی ایزی ہے اس کو اس طرح لگا سکتے ہیں اب میں آپ کو اس کا پورا طریقہ سمجھا دیتا ہوں کہ ہم اس کو سٹارٹ سے میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں لگانے کا طریقہ تو یہی ہے یہاں سے آپ نے سرٹ کر کے لگانا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے ٹائم فریم جو ہے اس کو آپ نے منتلی چیک کرنا ہے کسی بھی سکرپٹ کا آپ نے سب سے پہلے منتلی نکالنا ہے کہ اس کا ایک منت کے اوپر اس کا جو جو ٹارگٹس ہیں وہ ہم کس طرح نکالتے ہیں اس کے اوپر میں نے ابھی فیبناچی ریٹرسمنٹ اس میں ڈرہ کرنا ہے تو دوستو یہاں دیکھیں یہاں میں سب سے اوپر یہ ہمارا سب سے جو ہائی ہے یہ نیپلیل نے جو لگایا تھا میں اس کو لے لوں گا دو پوائنٹس کے بیچ میں ہم نے فیبناچی جو دو پرائسیز ہیں اس کے بیچ میں ہم نے فیبناچی کو پلیس کرنا ہمارا ہے تو اس کا جو سب سے ہائی لگا تھا وہ تقریباً 142 کا اس نے ہائی لگایا تھا 149-1410 کا اور Surıycely ہائی لگایا تھا یہاں پہ ہے اس پونٹ پہ ہے اور یہ تقریباً ستمبر اکتوبر میں سے ہے اس نے لو لگایا تھا اس کا جو آ رہا تھا اس کا آ رہا تھا وہ ترونikt 12-13 estre 1212 اونٹو اس کا لڑا رہا ہے ان دو in دو کا بیچ میں میں نے فیبناچی لگا ہے تو یہاں پہ سائٹ پہ آکے میں یہاں پہ فیبناچی ریٹرسم sol ko لے لوں گا یہاں پہ آکے میں نے اس کے ٹ ڈریک کروں گا آپ دیکھیں میں انچے ڈریک کر رہا ہوں ڈریک کر کے میں اس کے بالکل باٹر پہ جو اس کا آہ ویک بنے گا اس کے اوپر میں اس کو رکھوں گا ٹھیک ہے جی اس طرح میں نے اس کو کر کے یہاں پہ رکھ کے اس کو میں نے تھوڑا سا آہ میں رائٹ کے طرف اس کو کھینچوں گا تاکہ یہ پرائیسز جو ہے وہ میرے سائٹ پہ آجائے اس طرح کر کے میں نے اس کو یہاں پہ لگا لیا اب میں اس کی سیٹنگ کرتا ہے یہ جو سیٹنگ میں نے ھائیٹ کیا ہوا ہے تو یہ جس جو پرائیسز ہیں یہ لیفٹ کی طرف ہوتے ہیں میں نے اس کو right پہ لیا ہوں میں نے ثونہ اس کو board کیا یہ آپ اس کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ نے اس کی اس کی سیٹنگ کو آپ نے کھول لائے اس طرح کر کے جب یہ آپ کے سیٹنگ اس کی کھولیں گے تو آپ یہ آپ دیکھیں آپ کے سامنے یہ سارے levels لگیں ہوئی ہیں تو ہمیں سب سے پہلے zero سے لیں کے ایک تک کے جو levels یہ سارے ہمارے highlight ہونی چاہیے ہم نے پہلے یہ لگانا ہے پھر extension میں لگاؤں گا لیکن میں آپ کو بعد میں سمجھوں گا اس کے بعد اس کا جو یہ line ہے اس کا level line اس کو آپ نے thick کرنا ہے تاکہ یہ آپ کو نظر آئے اس کا یہ جو trend line کا ہے اس کو آپ uncheck کریں تاکہ اس کی ضرورت نہیں ہے اور تھوڑا سا نیچے آئیں گے اس طرح کریں گے تو آپ یہ پیچھے دیکھیں اس کے جو line ہے یہ تھوڑا سا thick بھی ہو گئے اب میں نے یہ prices left کی طرح تھے میں ان کو right پہ کس طرح لے گیا میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہاں پہ label لکھا ہے نیچے آپ دیکھیں یہ جو label لکھا اس کو آپ نے right کرنا ہے یہاں پہ یہ تھا left پہ تھا میں نے اس کو right کیا ٹھیک ہے اس کا جو middle تھا اس کو top پہ کر دیں تاکہ یہ prices تھوڑا سا اوپر آجے اس کے علاوہ اس کا آپ دیکھیں تو یہ point میں آپ کو نظر آئے point two three six point three six جو فیبناچے کے جو levels ہیں وہ point zero point zero کے بعد point سے نہ تھے میں نے اس کو percent پہ کر دیا یا اس کو percent کو کہتاکہ آپ بگنر سے آپ کو اچھی طرح سمجھیں اس کو پرسنٹ کریں تو نیچے دیکھیں یہ آپ کو percentage میں نظر آ رہے ہیں بس یہی کرنا ہے باقی اگر آپ نے اس کی color کو ایک ہی color رکھنا ہے تو ادھر سے اس کو آپ black کر دیں جو بھی کرنا ہے آپ وہ کر دیں تو آپ کو پیچھے دیں یہ دیکھیں اس پر black آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے میں اس کو اسی color پہ رہنے دیتا ہوں جو rainbow color ہے تاکہ خوبصورت نظر آئے اس کے لئے اگر آپ نے background کو ہٹانے تو یہاں سے background کو بھی ہٹا سکتے ہیں یہاں اس طرح background بھی لگائیں گے ہٹائیں گے تو ٹھیک ہے میں اس کو اسی طرح چھوڑا ہوں تاکہ یہ نظر آئے آپ کو پھر اس کے بعد آپ نے اس کو ok کرنا ہے یہ setting میں نے Fibonacci یہ ہی setting ہے یہ ہی setting آپ نے اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب میں نے اس کو monthly کے اوپر top سے لے کے bottom تک میں نے اس کو لگایا جو top ہے اس سے اور باتا ہے کہ مجھے پورے month کا ایک target نظر آئے میں نے investment کرنی ہے اگر میں نے investment long time کے لئے کرنے تو مجھے پورے month کا اس سے high لگایا تھا ایک سو چالیس کا اس کے بعد جب یہ نیچے آیا تھا آہ بارہ تیرہ روپے تک اس کے بعد یہاں سے یہ جب اٹھائے دیکھیں دوستو تو سب سے پہلا کہ اس کا جو target تھا وہ یہ تھا فibonacci کا جو یہ target تھا آہ تئیس پرسنٹ کا جو target تھا وہ بنتا تھا تریالیس 43 point something بنتا تھا تو اگر آپ کو یاد ہو تو سارے گروز آپ کو target دے دیتے تھے جب میں پرلیف کا کیا وہ آپ کو بتاتے تھے ہار ٹائم کہ بھئی اگر یہ تریالیس کو cross کرے گا اور اوپر sustain کر لے گا تو پھر یہ ساٹھ تک جا سکتا ہے تو یہ اس کا یہ جو ساٹھ کا target تھا وہ یہ تھا ٹھیک ہے یہ سب ہمیں بھی آپ کو بتاتا تھا دوسرے دوسرے بھی آپ کو بتاتے تھے کہ بھئی اس کے targets میپللیف کے targets کیا ہیں سب آپ لوگ پوچھتے تھے جتنے بھی beginners تھے کہ بھئی میپللیف کا target بتا ہے لانگ ٹم میں یہ کہاں تک جا سکتے ہیں تو وہ ہم یہاں سکتے تھے اب دیکھیں یہاں سے جب اٹھائے تو سب سے پہلا ہمارا target تھا ترےالیس روپے تو یہ آپ کو منتلی ایک 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 مہینے کا candle ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ ایک دن میں تو نہیں آ سکتا تھا ظاہر سے بات ہے اس نے کتنا ٹائم لگایا ہے دو تین چار پانچ چھ ساتھ یہ دیکھا ہے کوئی ساٹ تو لگایا ہو گا اس نے یہاں سے اکتوبر دوہزار انیس تھا ابھی یہ دسمبر دوہزار بھی ایک سال میں اس نے اپنا ترےالیس روپے تک یہ آگیا ہے اب جب اس یہ ترےالیس کو کراس کر کے اوپر آگیا ہے چھہیلیس اس نے لگایا تھا ترےالیس کے اوپر اس نے سسٹین کیا تو ہمارا یہ target تو میٹ ہوگی ہے اب یہ ہمارے دوسری target کی طرف بڑھ رہا ہے جو دوسرا target اس کا ہے وہ اٹھتیس percent retracement ہے اس کا فیبوناچی کا اور یہ بنتا ہے بہا سٹھ روپے اچھا میں نے آپ کو یہ retracement جس کی جو ریشوز ہیں اس کو یہ نہیں بتا ہے کیونکہ یہ تیوروٹیکلی چیزیں ہیں یہ آپ خود اس کو سرچ کریں گوگل کریں خود ہی سمجھیں بہت ہی آسان ہے اور بہت سی ویڈیوز اچھے اچھی ویڈیوز پڑھیں ان کو دیکھیں تو آپ کو یہ سارے یہ ریشوز ہیں ان کے اچھی سمجھ ہے کہ ان میں سے important کون سا ہے اور کیا ہے اور کس طرح ہے تاکہ میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا ہوں میں آپ کو practically کر کے سمجھانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جی تو اب یہ ہمارا first target تو میٹ کر دیا اس کے طرح دوسری target کی طرف بڑھا ہے یہ ہمارے اٹھتیس پرسنٹ کی طرف جو کہ بہا سٹھ روپے بنتا ہے اگر اس کو یہ میٹ کرے گا ہو سکتا ہے مہینے میں کرے دون میں کرے چھ مہینے میں کرے جب یہ بہا سٹھ کو میٹ کرے گا ساٹھ بہا سٹھ آپ اپنا اس کا target رکھیں اس کے بعد یہ بڑھے گا بڑھے گا تیسری target کی طرف چھہتر جو ہمارا بنتا ہے اس کے بعد انشاءاللہ یہ نائٹی ون کی طرف بڑھے گا اس طرح اکسو بارہ کی طرف اکسو چاریس اگر یہ اپنے اوپر ہائی تک جاتے تو یہ ایک ایک target کو یہ میٹ کرتے ہوئے جائے گا تو ضائع سی بات اس میں بہت زیادہ ٹائم بھی لگے گا اس کو کافی ٹائم کے بعد اس کو پھر بریک کر کے یہ اوپر آ جائے گا اس طرح آپ نے اپنا منتلی اور جو آپ ایک انویسمنٹ کرتے ہیں یا لانگ ٹیم کے لیے آپ اپنا ایک پوزیشن لیتے ہیں تو آپ نے اس اس کو اس طرح لگائے اور منتلی کے اوپر یہ فیبوناچے فیبوناچے ریٹریسمنٹ کو پلیس کریں اور پورے مہینے کا لکھ کے اپنے پاس لکھ لیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے وہی نوٹس آپ اپنے چارٹ کے اوپر لگائیں اس کو سیف کریں اور ہر ٹیم اس کو دیکھیں تو بہت آسانی سے آپ کا منتلی آپ کو آپ کے targets نکل آئیں گے اس کے بعد آپ یہاں سے اس کو weekly پہ کر دیں یہاں پہ میں نے ٹائپ فرام پہ میں نے اس کو week کیا ہے تو جو دوست یہ آپ دیکھیں وہی وہی لیولز ہیں جب یہاں بارہ سے اٹھا تھا تو دیکھیں کتنی خوبصورتی سے اس نے اس کو یہاں پہ ریٹریس کیا یہ دیکھیں یہاں ہمارے جو تریاریس کا لیول تھا یہ تقریبا یہاں اکتوبر دوہزار بیس کے بعد یہ چار مہینے تین چار مہینے یہ یہاں تھا تقریبا یہ پھسا رہا ہے یہاں اس کو اس نے ڈریل کرنے کی کوشش کی یا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو ہفتے اس اس کو ڈریل کیا لیکن اس کو توڑ نہیں پا رہا تھا لیکن recently یہ اس نے اس کو توڑ کے اوپر اس نے سسٹین کر لیا اس week اس نے دسمبر کے جو last week تھا اس میں اس نے اس کو ڈریل کر کے اوپر سسٹین کر لیا تو دیکھیں دوستو کتنی خوبصورتی سے یہ اس کو ریٹریس کر رہا تھا اس کو یہ ریزیسٹ کر رہا تھا یہ ہمارے ریزیسٹنس دیئے تو اس کو ریزیسٹ کر کر یہ اوپر یہاں سسٹین کر لیئے اب یہ اوپر آیا یہاں سے انشاءاللہ اس کا جو نیکسٹ لیور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکچی ٹو اس کا نیکسٹ لیور ہے تو دوستو آپ لانگ لیور تو ہمارے پاس آگا یہ منتلی کے تو اب ہم اس کو سنگ ٹریڈ جو ہمارے دوست کرتے ہیں جو ویکلی کے اوپر کام کرتے ہیں میں آپ کو وہ سمجھاؤں گا کہ اس طرح ہم کام کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے ہوا پہ آکے ٹائم فریم کے اوپر آکے آپ نے ویکلی کو سیلٹ کرنا ہے تو یہ وہ ہماری ٹریڈ ہوتی ہے جو ہم ویکلی کے اوپر لیتے ہیں کہ ایک ہفتی دو ہفتے کے لیے جو ہم ٹریڈ لیتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں کہ میں کوئی لیف میں ہم ایک ہفتے یا دو ہفتے کے لیے کس طرح ٹریڈ لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں یہ ہی لیول ہے جو میں نے منتلی پہ لگایا تھا ٹاپ سے لے کے بارٹم تک تو وہ ہی لیول آپ کے سامنے یہاں نظر آ رہے ہیں وہی تریالیس چھہالیس تریالیس بہہ سٹھ چھہتر وہی لیول اب ہم نے تھوڑا سا اس کو شارٹ کرنا ہے کہ ہم اگر ویکلی میں اس میں ٹریڈ لیں تو کس طرح لیتے ہیں ٹھیک تو تھوڑا سا ہم اس کو زوم کر کے تھوڑا سا بڑھ کرتے ہیں تو یہ ایک جو یہ ہمارے سامنے یہ جو موو ہے ایک موو ہی ہمارے سامنے جو یہاں سے لے کے یہاں تک ایک موو آئی تھی یہ چھہالیس جو لگایا تھا یہ موو اس موو کے اوپر نے آپ بھی آپ کو یہ لگا کہ یہ ایک موو تھی ہماری ٹھیک ہے تو یہ اس سے یہ جو ریسنٹلی یہ جو موو میں اس کے اوپر لگاؤں گا اس کو تو اس کے اوپر میں لگا کے ریٹریس لگا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کے اوپر ہم اپنا ٹارگٹ کس طرح سیٹ کر سکے تو یہاں بھی آپ سیٹ پہ ہے کہ آپ کو فیبرائچے ریٹریسمنٹ لے لیں تو سب سے پہلے اس نے جو ٹاپ لگایا تھا میں اس کو پلک کرتا ہوں یہ تھا چھہالیس اشاریہ فورٹی سکس پوائٹ آہ فیفٹی یہ لگایا تھا تو وہاں سے لے کے میں یہاں تک ایک ریٹریسمنٹ یہاں پر کھینچ دیتا ہوں یہ نیچے جو باٹم اس نے لگایا تھا ابھی ریسنٹلی آہ جو مارچ میں مارچ مارچ میں جب نیچے آیا تھا مارکیٹ جو اس نے ڈپ لگایا تھا وہاں تک میں لگا لیتا ہوں تاکہ ہم ایک کرنٹ کا بھی ہم ہمیں اندازہ ہو کہ ہم کرنٹ کس طرح ہم اپنے ٹارگٹ اس کو میٹ کرتے ہیں تو یہ میں نے جب یہاں پہ یہ کھینچ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ دیکھیں یہاں پہ ایک خوبصورت سا پہلے تو ایک بلکل بڑا سا بنا تھا یہاں منتلی پہ یہ بارہ تیرہ سے لے کے آہ تریالیس تک تو اس کے بیچ میں ابھی اور بھی ہمارے پاس یہ ہی ریٹریسمنٹ جب آپ دیکھتے تھے کہ مارکٹ یہاں یہ تو بارہ سے لے کر میں پلی کو تریالیس تک جانا چاہیئے تھا منتلی پہ لیکن یہ بیچ میں کیوں رک رہا ہے وہ اس وجہ سے رک رہا تھا کہ اس کے ویکلی پہ اس کے اوپر ہمارے سپورٹ اور ریسٹنس ہوتی تھی اس کے وجہ سے تو دیکھیں یہاں پہ جب یہ مارچ کو یہاں سے اٹھا ہے تو اس کے بعد یہ جا کے یہاں پہ اس کی جو تئیس پرسن کی جو ریٹریسمنٹ تھی وہ تھی تئیس روپے ان سٹھ پیسے پہ تو دیکھیں کہ میں یہاں پہ ہے اس نسَ ریٹریس کیا اس کے بعد جب اس کو توڑؤ کے اوپر آیا تو دیکھیں دوستو یہاں پہ آیا کہ اس نے ریٹریس کیا اس کو جب توڑا ہے اس کا نیکس ریزسٹنس تھا مرآلہ تھا، وہ اکتیس روپے تھا وہ پچاس پرسن فر وہ یہاں پہ تھا اس کے بعد اس سے بھی نکلے تو یہ ایک آسٹھ پرسن جو اس کی ریٹریسمنٹ ہی تھا اس کو جب توڑا ہے تو اس نے دیکھیں اس طرح یہ اپنے ٹارگٹ کے طرح بڑھ رہا تھا جو تریالیس اس کا ٹارگٹ تھا تو یہ ایک ایک ریزسٹنس کو توڑ کے اپنے ٹارگٹ طرح اوپر جا رہا تھا اس طرح اب اپنا ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں اگر ادھر سے یہ واپس مرتا ہے تو دیکھیں جب اس نے تریالیس کو فرس ٹائم ہٹ کیا تریالیس کے اوپر یہ آگیا چوالیس اس نے ہٹ کیا تھا دوس کے بعد یہ دوبارہ اس نے ریٹریس لی یہ دوبارہ نیچ آ رہا تھا تو یہ دوبارہ نیچ روپے بنتا تھا ایک ایسر پرسنس کی بنتی تھی 35 روپے سے اوپر تو دیکھیں دوستو یہ 35 روپے کے اوپر یہاں 36 لگا کہ یہاں سے یہ اٹھا ہے تو اس نے اپنی اس ریزسٹنس کو اس سپورٹ کو یہاں پہ سپورٹ سے پہلے یہاں سے اٹھ کے دوبارہ یہ اس سے ابھی موف بنا رہا ہے تو اس طرح یہ اب آگے اوپر کی طرف جا رہا ہے اگر ہم دیکھیں کہ یہ ویکلی میں جو ہم اگر سوئنگ ٹریڈ لیتے ہیں تو ہمارا نیکس ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے تو دیکھیں یہاں پہ یہاں کے اوپر میں نے یہ منتلی کو میں ہٹاتا ہوں تھا کہ آپ کو یہ اچھی نظر آئے منتلی کو میں نے ڈیلیٹ کیا یہ ویکلی لگا ہوا ہے اب اس کے اوپر میں ایکسٹینشن کھولوں گا یہ تو ہمارا تھا سو اور زیرو اور سو کے بیچ میں زیرو پرسنٹ، تئیس پرسنٹ، اٹھتیس پرسنٹ، پچاس پرسنٹ، اکاسٹ، اٹھتیر سو پرسنٹ اس کے اوپر بھی لیول ہوتے ہیں اس ایکسٹینشن کو ابھی ہم کس طرح کھولیں گے اگر یہ چھینس کے اوپر جاتے تو نیکس ٹارگٹ کیا ہوگا وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں تو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے یا کس سیٹنگ آ جائیں گے اسی سیٹنگ کو آپ نے کھولنا ہے یہاں پہ آپ کے اوپر یہ جو ہمارا ہنڈر تھا ہنڈر کے اوپر ہمارا نیکس جو لیول ہوگا آپ دیکھیں یہ ہے 1.27 اس کو آپ نے کھولنا ہے اس کے بعد آپ نے 1.4 کو کھولنا ہے اس کے بعد آپ نے 1.6 کو کھولنا ہے اس کے بعد 2 کو کھولنا ہے فیلال 2 تک ہم جاتے ہیں اس کے بعد جو لیول ہوگی وہ بھی ہے لیکن اس کو ابھی ضرورت نہیں اس کو بعد میں دیکھتے ہیں 2 تک میں نے جب یہ کھولا ہے تو آپ دیکھیں دوستو اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے آپ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ کھل گئی یہ چھوٹا کر کے میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ آپ دیکھیں یہاں پہ 1 سے اوپر اس کا 1.27 ریٹریسمنٹ ہے وہ بنتا ہے تقریبا 55 روپے بنتا ہے اگر یہ یہاں سے چھہالس کے اوپر یہاں سے یہ ریلی بنائے گا تو اس کا جو فرس ٹارگٹ ہوگا وہ ہوگا 55 اس کے بعد جو اس کا نیکس ٹارگٹ ہے جیسے میں نے منتلی پہ بھی ہم نے دیکھا تھا ساٹھ بہا سٹھ اس کا ٹارگٹ تھا وہی ٹارگٹ ادھر بھی ہے تقریبا 69 روپے 23 پیسے کا ہے تو یہ تقریبا ساٹھ روپے اس کا نیکس ٹارگٹ ہے اس کے بعد 1.6 اس کا 65 روپے نیکس ٹارگٹ ہے تو فیلہ 65 تک اس کا ٹارگٹ اگر آپ نے نکالنا تو اسی طرح بہت ایزی لی ہم نکال سکتے ہیں کہ چھہالس کے بعد اس کا یہ نیکس جو لیول ہے 1.27 وارہ ریٹریسمنٹ وہ آتا ہے پچپن روپے پہ 1.4 وارہ ریٹریسمنٹ ساٹھ روپے پہ اور 1.61 وارہ جو ریٹریسمنٹ وہ 65 روپے تو دوستو یہی لیول ہے جو گروز آپ کو بتاتے ہیں اور آپ بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ یار یہ ہمارے ٹارگٹ نکل آئے یہ ہمارا سپورٹ ہے یہ ریزیسٹنس ہے تو آپ خود اس کو نکالیں سکھیں سمجھیں بہت ایزی لی ہوئی ہے آپ نکال سکتے ہیں اس کو اور یہی جب یہاں سے اس کو ریٹریس کر کے نیچے آئے گا مسئلہ نگر یہ چھہالس کے اوپر سسٹین کر لیتا ہے پھر یہ اوپر نکلتا ہے تو اس کا ٹارگٹ ہوگا آپ کا پچپن لیکن آپ کا جو سٹاپ ناس ہوگا وہ پھر یہ چھہالیس ہوگا جو اس کا ہنڈر والا ہے تو اسی طرح جو سامنے آئے گا وہ آپ کا ریزیسٹنس ہے آپ کا ٹارگٹ ہوگا اور جو آپ کا سپورٹ ہے وہ آپ کا سٹاپ ناس ہوگا سپورٹ کے نیچے آپ نے سٹاپ ناس رکھنا ہے میں انشاءاللہ بھی دیلی پہ جب کام کریں گے اس میں میں آپ اچھی طریقہ سٹاپ ناس کو گیا بھی سکھاؤں گا تو اس طرح کر گیا آپ اپنے ویکلی بھی ٹارگٹ نکال سکتے ہیں دوستو میں آپ کو دیلی کے اوپر اور لی کے اوپر لگا کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جو دوست ہمارے شارٹ ٹم کے لئے ٹریٹ کرتے ہیں جو سوئنگ شارٹ سوئنگ لیتے ہیں دو تین دنوں کے لئے آفتے کے لئے یا اس کے علاوہ دیل ٹریٹ کرتے ہیں ان کے لئے یہ بہت ہی ضروری ہے آپ اس کو غور سے دیکھیں اس کو لگانے کا طریقہ سکھیں کہ کس طرح میں اس کو لگاتا ہوں تو سب سے پہلے یہ میں نے آپ دیکھیں یہاں پہ ٹائم فریم کو میں نے ڈیلی پہ کر دیا ہے اس کے بعد میں اس کے اوپر فیبناچی کو پلیس کرتا ہوں دیکھو دوستو یہاں سے بہت سی سوئنگ بنی ہوئے یہاں سے لے کے ایک یہ سوئنگ بنی ہوئے یہاں سے یہ بھی سوئنگ ہے یہاں پہ یہ بھی ایک سوئنگ ہے یہاں پہ یہ بھی کرنٹ ایک سوئنگ ہے تو اب ہمیں آئیڈیا نہیں یہ ہے جب آپ ایک بلینر کو یہ آئیڈیا نہیں ہوتا ہوں سب سے پہلے میں ان سوئنگ کو یہاں آٹھاتا ہوں یہ دیکھو سب سے پہلے اس کے لئے بہت ایزی طریقہ آپ انڈیکیٹر میں آ کے آپ نے زگ زگ لگا رہا ہے زگ زگ لکھیں زیٹ آئی جی لکھیں تو آپ کے یہاں آئے جائے گا زگ زگ آپ پلیس کریں اس کے اوپر اب دیکھیں دوستو میں نے اس کے اوپر زگ زگ لگا رہا ہے تو آپ اس کو ویکلے اور منکل کے اوپر بھی لگا سکتے ہیں اپنا پھر وہ سوئنگ کو ڈھوڑنے کے لیے تاکہ آپ کو آسانی سے سوئنگ ملے اب دیکھیں دوستو یہ آپ کو سوئنگ یہ خود نکال کے آپ کو دے رہے کہ یہاں سے جب یہ چلا تھا یہ ایک سوئنگ ہے بہت سے دوست پوچھتے ہیں کہ سوئنگ ٹریٹ کسے تھے سوئنگ ٹریٹی سے کہتے ہیں آپ دیکھیں یہاں سے جگہ آپ اگر آپ یہاں پر بائی کر لیتے ہیں یہاں پر بیچتے ہیں تو یہ ایک سوئنگ آپ نے سوئنگ ٹریٹ کر لیے ٹھیک ہے اس طرح یہ یہاں سے لے کہ یہاں تک یہ ایک س dalگاہ ہے اس طرح وقت اسesian بعد اسی طرح یہاں تک ایک ایک تھا لیکن یہ ایک ایک بڑی مووو لگایا اسös طرح کر唐 can & your св dc اوپر ہوناwww تو میں نے یہ زگزگ لگایا تو میرے سامنے یہ سوئنگ آگئے تو میں آپ اس کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں تاکہ مجھے سمجھ آئے میں نے کرنگ پر لگانے دیکھو اگر آپ اس چھوٹے سوئنگ کے اوپر لگائیں گے مسئلہ اگر میں اس سوئنگ اور اس سوئنگ کو پکڑوں گا تو مجھے چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس آئیں گے میرے سامنے ٹھیک ہے اگر میں بڑی سوئنگ کے اوپر لگاؤں گا اس سوئنگ اور اس کے سامنے اوپر لگاؤں گا تو مجھے تھوڑا سا اس سے زیادہ بڑی ٹارگٹس آئیں گے بس اگر یہ ٹارگٹ مجھے یہاں پر ایک روپے کا ٹارگٹ دیتا ہے اگر میں بڑی سوئنگ پر دے دوں گا تو مجھے دو روپے کا ٹارگٹ دے دے گا تو وہ تھوڑا سا بیچ میں جو چھوٹی چھوٹی ہوتے ہیں سوئنگ سے ان کو وہ ہٹا دے گا تو ابھی دیکھیں یہاں پر سوئنگ ہے یہ جو سوئنگ ہے یہاں سے لے گئے آتا ہے میں نے اس کے اس پوائنٹ پر لگایا ہے ٹھیک ہے اس کو میں کھینچتا ہوں نیچے کے پوائنٹ پر یہاں پر ٹھیک ہے جو نیچے کا پوائنٹ ہے دو پوائنٹ کے بیچ میں کھینچتا ہوں میں اس کو اس طرف ریٹ کی طرف لے کے آتا ہوں تاکہ یہ پرائس جو میرے ہیں یہ مجھے نظر آئے تو دیکھیں دوستو میں نے ایک پوائنٹ یہاں سے کھینچا ہے ٹھیک ہے ایک پوائنٹ میں نے یہاں تک لکھ دیا اس کو ٹھیک ہے میں نے اس سوئنگ کو پکڑا ہے یہ جو سوئنگ ہے اس کو میں نے اس کے اوپر میں نے لگایا یہ یہاں سے یہاں تک میں نے لگایا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں تک جب آیا تو آپ دیکھیں یہ سو کا جو ہے یہ ہمارا ہنڈرڈ ہو گیا اور یہ ہمارا زیرو ہو گیا ٹھیک ہے زیرو ہمارا تھا جہاں جو یہ نیچے جو پوائنٹ تھا جو پرائس تھا وہ تھا چونتیس اور جو ہنڈر تھا وہ تقریبا ہمارا فورٹی ٹو آ رہا ہے ادھر آپ دیکھیں یہ پوائنٹ یہاں پہ فورٹی ٹو کے اوپر اور تقریبا چونتیس کے اوپر میں نے یہ فیبوناچی کو لگا دیا تو باقی یہ لیول خود نکل آئے اب میں زگزگ کو ہٹا دیتا ہوں یہاں سے اس کو میں ہائٹ کرتا ہوں یہاں سے ہائٹ کیا تو زگزگ ہٹ کیا اب دیکھیں دوستو یہ بیالیس تک اس نے کس طرح موو کیا یہ ایک ایک اس نے ایک ایک سپورٹ اور ریزسٹنس کے ریسپیٹ کر کے یہ یہاں تک پہنچا ہے آپ اس کو پھر اپنا لگا کے خود دیکھیں یہاں دیکھیں دوستو یہاں پہ میں نے تو یہ نہیں کہنچا ہے میں نے تو یہاں یہاں سے لے کے یہاں تک کھینچا تھا تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ جو تئیس پرسن تھا یہ خود ہندر آ گیا ہے ٹھیک ہے اس کی جو آپ سپورٹ کو دیکھیں جب یہاں یہاں سے یہ نیچے گرا تھا جب تقریبا چونس روپے سے تو یہ جا کے روکا ہے تقریبا چھتیس روپے کے اوپر تو چھتیس پہ یہ کیوں روکا ہے یہ چھتیس پہ اس وچہ سے روکا ہے یہاں پہ ایک سٹرانگ سپورٹ تھی اس کی جو فیبوناچی کی تیس پرسن کی جو ریٹریسمنٹ کی جو سپورٹ تھی وہ یہاں آ رہا تھا تو یہاں آ کے روکا ہے اگر آپ اس کو یہاں پہ آپ اپنے بائنگ لگا لیتے اگر یہاں سے نیچے آ رہا تھا تو آپ کا سب بائنگ کا جو سپورٹ ی� کا ہوتا تھی اس کو بھی تورا رہتا ہے تو یہ ہوتا ہے جو اکاسٹ پرسنن ہے اگر اس کو بھی روکا ہے اپنے پھر اٹھتیس پرسنن اب یہاں کے روکہ تیس پرسنن پہ ہے تو یہ جب آپ کو یہية نیچے آ رہا تھا تو اب کو یاد ہوگا تو بہت سے جو ہمارے گروز تھے وہ آپ کو ٹارگٹ دے رہے تھے کہ اس کو چھتیس کے اوپر آپ نے اس کو بائنگмерик رہنا ہے وہ آپ کو یہی ٹارگٹ دے رہے تھےつے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ اگر یہ چھتیس تک آ کے یہ رکے اگر اس کو بھی توڑتا ہے یہ چونتیس تک بھی آ سکتا تھا لیکن یہاں آ کے یہ رکے تو آپ اپنا یہاں پہ اس کی بائنگ ڈال دیتے ہیں اور اس کے نیچے اپنا سٹاپلاس رکھتے آپ دیکھو بہت ہی ایزی ہے کسی بھی سپورٹ پہ آپ اس کو لیتے ہیں تو اس کے نیچے آپ اس کو بائنگ کرتے ہیں یہاں پہ آپ سٹاپلاس رکھتے ہیں اس کو پینتیس کے اوپر اور چھتیس پر آپ اس کو بائی کرتے تو آپ دیکھیں یہاں تک دوبار آپ کو یہ یہاں سے جو یہ سوئنگ بنائی ہے دیکھیں ابھی تک یہ آرہا ہے یہ آپ کو چھہلیس تک لے کے آتا تو اسی طرح یہ ایک ایک اس کو ریسپیٹ کر کے آرہا ہے یہاں سے جب یہ اٹھائے تو دیکھیں دوستو یہ اس کے جتنی بھی یہ فبنیچی کی ریٹریسمنٹ کے لیول سے دیکھیں یہ ایک آسٹ پرسن تک آگیا پھر یہ یہاں پہ اوپر چلا گیا یہ ہنڈر پرسن یہاں سے پھر نیچے ہے پھر اٹھتیر پرسن پہ آگے رکھا ہے پھر یہاں سے اب یہ ریلی بنا رہا ہے اب اس کے اوپر میں آپ کو یہ سمجھاؤں گا کہ یہ تو ہمارے ہو گیا ہسٹری اب یہ فیچر میں کس طرح پر فارم کرے گا دوستو اس کے اوپر ہم اپنا ایکسٹینشن کھولیں گے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا یہ آپ دیکھیں یہ ہمارے سوگتا کار ہے اس کے اوپر ہمارے اور ٹارگرس نہیں آ رہے تو ہم سٹنگ میں جا کے دوبارہ ان کو کھولتے ہیں یہ ون پوائنٹ ٹو سی ون کو کھولتے ہیں ون پوائنٹ فور ون کو کھولتے ہیں ون پوائنٹ سکس ون کو اور ٹو کو کھولتے ہیں تو اب جب ہم نے اس کو کھولے تو دیکھیں ہمارے سامنے اب یہ ٹارگرس آ گئے ہیں اب اس کو تھوڑا چھوٹا کر کے آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ٹارگرس آ گئے ہیں اگر یہ ابھی پریسے دیکھے ہمارے پریس نے بلکل اس کو ریسپیکٹ کر کے نیچے آیا ہے اگر آپ یہ دیرے اس کو دیکھیں تو آپ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس پوئنٹ سے لے کہ یہاں پر اس کو زگزگ کے طور اس کو یہاں پر کھینچ้ا تھا میں نے دکھایا تھا جب میں نے یہ کھینچ ہے تو دیکھیں دوستو یہ ہمارا 1.61 جو آ رہا تھا یہ دیکھیں آپ یہ آ رہا تھا 46.54 پہ یہ کتنے پرائیس یہاں پر تھی پرائیس یہاں پر تھی لیکن یہاں سے یہ آپ کو یہ ٹارگٹ نکال کے دے رہا ہے کہ بھئی یہ یہاں تک جا سکتا ہے تو آپ دیکھیں جب یہ اوپر آیا ہے پہلے اس کو یہاں پر اس کو ریزسٹنس ملا پھر نیچے آیا پھر یہاں سے سپورٹ یہ جب اس نے یہ موو بنائی ہے تو دیکھیں دوستو کس طرح خوبصورت اس نے اس کو رسپیکٹ کر کے پلکل اسی پوائنٹ کو ٹچ کر کے یہ نہیں جائے اگر آپ اس کو یہاں پر لے لیتے چھتیس پر آپ اس کو اپنا چھتیس ٹارگٹ لے لیتے آپ رکھ لیتے اس کو تو یہ تقریباً یہ نومبر چوبیس نومبر کو یہاں پر تھا اور اس نے آپ کا ٹارگٹ فرس جنوری تقریباً ایک ہفتے کے اندر چوبیس نومبر دسمبر ایک مہینے اور ایک ہفتے کے اندر اس نے آپ کا ٹارگٹ آپ کو میٹ کر دیا اس نے آپ کو چھتیس سے لے کے اور چھتیس تک دس روپے کا موو اس نے میپل لیف نے آپ کو تقریباً ڈیڑھ مہینے میں دے دیا تو اس طرح خوبصورت اس سے یہ فیبوناچی آپ کو آپ کا ٹارگٹ نکال کے دیتا ہے جب آپ اس کو بائی کرتے تو اگر آپ کو ٹارگٹ کر نہیں پتا ہوتا تو آپ یہاں سے آپ کو فیبوناچی لگا کے اپنا ٹارگٹ نکال لیتے ہیں اب اس کے بعد اس کا ٹارگٹ کیا ہوا اگر یہ چھہار اس کو کراس کرتا ہے لانگ میں تو ہم نے نکالا تھا کہ اس کا نیکس ٹارگٹ ہوگا سکسٹی اس کے بعد ہوگا فیفٹی فائف ہوگا اس کے بعد سکسٹی ہوگا اس کے بعد سیونٹی ہوگا ہم اس کو شاٹ میں دیکھتے ہیں اگر یہ یہاں سے نکالتا ہے تو اس کا یہ دیکھیں اس کے اوپر فیفٹی نائن آ رہا ہے اس کو دیکھیں ون پوائنٹ ٹو جو ٹوائنٹ پہ ہمارا جو ریٹرسمنٹ آ رہا ہے یہ آپ کو دکھائی دے گا یہ فورٹی نائنٹ پہ فیفٹی پہ اس کا نیکس ٹارگٹ آ رہا ہے اگر یہ اس دیر چھینیس سے کو توڑ کے اوپر آ جاتے تو انشاءاللہ اس کا نیکس ٹارگٹ فورٹی نائن ہوگا اس طرح کر کے آپ اپنے ڈیلی پہ اس کے ٹارگٹ نکالیں گے اب اس کو میں کرتا ہوں آورلی پہ تاکہ آپ کو ڈیٹ ریٹ جو کرتے ہیں ان کو بھی سمجھ جائے اس کو یہاں سے میں نے آورلی کر لیا آپ دیکھیں اس کو اب اگر دیکھیں گے تو دوستو بہت ایزی لی آپ کو ادھر سے نظر آئے گا کہ آورلی پہ آپ اس کے لیولز کو دیکھیں یہ وہی فیبوناچی جو میں نے ڈی کے اوپر کھینچا تھا اس کو میں نے آورلی پہ کر دیا ہے تو آپ دیکھیں دوستو یہ کتنی خوبصورت اسے اوپر آیا تھا جب نیچے سے جب یہ پینتیس سے اوپر آیا تھا تو دیکھیں یہاں پہ ہم نے اس کو یہاں تک کھینچا تھا جب اوپر یہ تو نیچے سے آتے ہوئے کتنی خوبصورت اسے یہاں سے آپ اس کو دیکھیں اب میں آپ کو زوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ بلکل اسی پوائنٹ کو ٹچ کر کے یہ اٹھایا ہمارا کہ وہ پوائنٹ کونسا تھا یہ دیکھیں ہمارا چھتیس کے اوپر جو پوائنٹ تھا ہمارا فیبوناچی کا جو لیول تھا وہ تیس پرسنٹ تھا بلکل اسی کو ٹچ کر کے یہاں سے پھر اس نے مو بنایا پھر یہاں پر اس کو ریزیسٹ ہوا ہے اٹھتیر پرسنٹ کے اوپر یہاں سے جب اس کو توڑا ہے پھر یہاں پہ آکے اس نے ریزیسٹ کی ہے ٹھیک ہے جو اٹھتیر پر اس کے اوپر پھر یہ اوپر گیا ہے سکسٹی ون کی طرف ون پوائنٹ ٹو سیون کی طرف یہاں پہ تریالیس اشارے چورانوی یعنی چوالیس کے نزدیک اس کو ریزیسٹ ہوا ہے پھر نیچے یہاں سے یہ آیا ہے پھر چالیس تک یہ نیچے آیا ہے اس طرح ایک ایک لیول کو یہ رسپیٹ کرتا ہے تو آپ بہت ایزیلی ان لیول کے بیچ میں اپنے ٹارگیٹس رکھے اگر آپ ڈیٹ ریٹ کرتے ہیں تو اگر آپ نے اس کو یہاں چالیس پہ لیا ہوتا ہے تو آپ کا یہ فرس ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے تقریباً اکتالیس اشارے نوازی تو آپ اکتالیس اشارے پچھتی اپنا ٹارگیٹ لگیں اگر اس کو میٹ کرتے ہیں اس کو توڑ کے اوپر آتے ہیں تو آپ کا نیکس ٹارگیٹ یہ ہوگا یہ تقریباً تریالیس اشارے جورانوے تو آپ اس کا تریالیس اشارے نووے کا نکل جائے تو آپ نے یہ کرنا ہے ٹارگٹ آپ نے اس طرح سیٹ کرنا ہے آپ نے بالکل یہ پائٹس نہیں لینا ہے یہاں بھی 33 سے 46.54 ہے تو آپ نے 46.54 کو نہیں ٹارگٹ کرنا ہے آپ نے 46.3 کو ٹارگٹ کرنا ہے تاکہ آپ نے 100% نہیں یہ سارا گین دینا ہے تھوڑا سا آپ نے مارکیٹ کے لیے بھی چھوڑنا ہے تاکہ آپ کا ٹارگٹ ہیٹ ہو جائے اب دیکھے اگر یہ نیچے آتا تھا اگر آپ کسی دوست نے یہاں پہ شارٹ کیا ہوتا ہے اس کو یہاں پہ چھاریس پہ آگر نیچے اگر وہ اپنا ٹارگٹ فورٹی ون پوائنٹ ایٹ نائن یہ جو ریٹریسمنٹ کی پوائنٹ ہے یہ رکھ لیتا ہے یہاں پر تو دیکھیں یہ بھی مارکیٹ میں بھی لوگ کام کرتے ہیں بہت سے گروز بیٹھے ہوتے ہیں بڑے بڑے پلیئرز ہوتے ہیں تو انہوں نے تھوڑا سا پہلے سے اس کو اٹھا دیا انہوں نے اس کو آہ فورٹی ون پوائنٹ ایٹ نائن تک آنے سے پہلے یہاں سے یہ ریٹریس کر گیا تقریبا یہ آیا تھا لوگ اس کا اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریبا فورٹی ٹو تک یہ آیا ہوا تھا کچھ اس طرح ٹھیک ہے تو دس بیس پیسے سے پہلے اٹھاتا ہے کہ یہ آپ کو ٹریپ کر سکے آپ کا مان آپ کا یہاں پر نہ بھگتا آپ کا ٹارگٹ اگر نیچے تو آپ نے تھوڑا سا اوپر نیچے کر کے تھوڑا سا پوائنٹ مارکیٹ کے لیے چھوڑ کے آپ نے اپنے ٹارگٹ سیٹ کرنا ہے آپ اس پر پر کریں اور انشاءاللہ جو بھی آپ کی ورکنگ ہو وہ میرے ساتھ شیئر بھی کریں تیلیگرام کے اوپر ٹھیک ہے اگر کوئی مسئلہ تو انشاءاللہ میں آپ اس میں گائٹ کروں گا تو اجازت دیجئے دوستوں اللہ حافظ